تو آج کی سٹیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی ایک ویب سائٹ سے کس طرح مہینے کے دو لاکھ روپے جو وہ ارن کیے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو یہ تو ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سے منتھلی لاکھ روپے جو وہ ارن کر سکتی ہو لیکن یہ بہت کم بتاتے ہیں کہ کم منتھلی جو وہ کتنا ارن کر رہے ہیں سو آج فرس او فال میں آپ کو اپنی ارننگ شو کرو ہوں گا کہ میں کتنا ایک ویب سائٹ سے ارن کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا step آپ کو جو وہ تمام چیزیں گائیڈ کروں گا تمام چیزیں سمجھاؤں گا کہ آپ کے ساتھ سے جو وہ earn کر سکتے ہو فیالے ہم proof دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو start کرتے ہیں اگر اسی ڈالرز کو ہم convert کر کے دیکھیں پاکستانی currency میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک ویب سائٹ آپ کو کتنا زیادہ earning دے سکتی ہے اس کو refresh کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی زیادہ مشکل نہیں کیونکہ بہت سا لوگ سمجھ دیں گے کہ شاید کوئی سکرین چھوٹ ہے کوئی فیک چیز نہیں ہے آپ کو میں نے ارسل دکھایا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی ویڈیو فیک نہیں ہے میں earn کر رہا ہوں آپ بھی اس سے earn کر سکتے ہو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے تو فرنس جی ایک میری jobs کی ویب سائٹ ہے جس کی یہ earning تھی اور اس ویب سائٹ کے اوپر سمپل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں نوکری آتی ہیں جو بھی jobs آتی ہیں پاکستان کے اندر ان کی جو update ہوتی ہے مثلا ان کی details ان کی qualification ان میں age limit ان کا جو complete criteria ہے اس میں جو apply کا جو procedure ہے اور ان کا جو official اشتہار ہوتا ہے جو کہ news paper کے اوپر ہوتا ہے وہ اشتہار میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر provide کرنا ہوتا ہے بس یہ details میں نے لکھنی ہوتی ہیں اور ان details کو لکھنے سے ہی میری اتنی earning ہوئی ہے جتنی میں نے آپ کو دکھا دیئے یہ میری ایک مہینے کی earning ہے تو چونکہ اب میں jobs والے ویڈیوز بھی بناتا ہوں ساتھ اس طرح میری jobs والی ویب سائٹ بھی ہے تو مجھے بہت سائے documents پاکستانیوں کے یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سر میں نے فے کیا ہوا ہے سر میں نے matric کی ہوئی ہے میں نے fse کی ہوئی ہے میں نے master's graduation bachelor کی ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی میں بے روزگار ہوں سو دوستو یہاں پر گلتی آپ کی qualification یا آپ کی degree کی نہیں ہے بلکہ یہاں پر گلتی آپ کی ہی ہے کیونکہ میں اکثر اپنے جو subscribers ہیں یہ جو میرے comments کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے جیب میں ہی آپ کی job ہے آپ کی نوکری آپ کی جیب میں ہی ہے لیکن کبھی آپ نے اس کو استعمال اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے آج کی ٹائم میں اگر دیکھا جائے سو ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے ہر بندے کے پاس internet available ہے سو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اسی موبائل فون اور اسی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے دو لاکھ روپے بھی منتلی کما سکتے ہیں بھئی میں نے کمایا ہے سو میں نے آپ کو دکھایا پہلے اسی لیے تاکہ آپ کو جب وہ trust رہے اور آپ کو کوئی بھی چیز فیک نہ لگے دوستو یقین مانے کہ اس انٹرنیٹ کی مدد سے آپ مہینے کے دو سے چار لاکھ روپے بھی ایزیلی کما سکتے ہو اس سے بھی آپ انشاءاللہ زیادہ کمانا سارٹ کر دو گے لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تین سیپ سوالو کرنے ہوں گے پہلا سیپ ویب سائٹ بنا ہے دوسرا سیپ اس کے اوپر کونٹینٹ پبلش کریں مطلب کہ جو جوب ساتھی پاکستان میں ان کی جو اپ ڈیٹ پبلش کریں اور سٹیپ تری اس سے پہنسے کمائیں یہ بس تین سیپ ویب سائٹ بنائیں اس پر کونٹینٹ لکھیں اس سے ارنے کریں ویب سائٹ بنائیں اس پر کونٹینٹ لکھیں اس سے ارنے کریں بس یہ تین سیپس اپنے اپنے مائن میں رکھنے ہیں فٹ کر لینا ہے اور آپ نے کام سارٹ کر دینا جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ اگر ایسے کام سارٹ کر دو گے سو بہت جب جو آپ ارنے کرنا بھی سارٹ کر دو گے سو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جا کر سیپ بی سیپ تمام چیزیں کہ کیسے اپنے ویب سائٹ بنانی ہے اس کے اوپر کونٹینٹ آپ نے کیسے پبلش کرنا ہے اور پھر اس سے اپنے پیسے کس طرح سے کمانے ہیں بہت ہی سیپس ہیں تین سیپس ہیں آپ نے فالو کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اس چینل کو پر کمپلیٹ گائی لائنز ملتی رہیں گے ویڈیو کو سارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا اسی طرح جو کنٹیکٹ ہے وہ بلکرار رہے سو چلی گئے اس چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر سو گئیس میں آ چکے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اب میں آپ کو بتاواتا ہوں آپ سٹرپ آئے سٹرپ کے اس کے بعد جو کام ہے وہ بلکل فری میں ہے یہاں پر میں آپ کو چھوٹ جسی ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ جو لوگ میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق ہوسٹنگ اور ڈومین پرچیس کریں گے وہ مجھ سے وائٹس اپ پر کنٹیکٹ کریں مجھے اپنا سکرین شورٹ بھیجوائیے گا سو ان لوگوں کے لیے ایک تیم میں نے فری میں یہاں پر پرچیس کر رکھی ہے یہ تیم جو ہے وہ اگر آپ ویسے خود پرچیس کرنے جاؤ گے تو آپ کو تقریباً ساٹھ ڈالر جو وہ پیئر کرنے ہوں گے جو کہ پاکستانی تقریباً چودہ ہزار روپے بنتے ہیں لیکن اگر آپ ہوسٹنگ پرچیس کرتے ہو میرے لنک سے تو یہ آپ کو تیم بلکل فری میں ملے گی آپ مجھ سے وائٹس اپ پر رابطہ کالیچے کا نمبر آپ کو سکرین پرچھو ہو گیا اب دوستو آپ نے کیسے ہوسٹنگ پرچیس کرنی آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے رسکرپشن میں لنک ملے گا اپنے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹریفیس آ جائے گا دین آپ نے کیا کرنا یہاں پر کلیم ڈیل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے دین آپ کو ایڈ ٹو کارڈ کو اپشن ملے گا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کو ہوسٹنگ بھی دیں گے اور ساتھ اس ساتھ آپ کو ڈاٹ کوم کی ڈومین جو فری میں دیں گی ٹھیک ہے سو آپ نے یہ لادمی سے معنی میں رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اس طرح کا انڈیفیس آپ کے سامنے آج ہے کہ یہاں پر لکھو ہے چوز آپ پیریئرٹ آپ نے کون سا یہاں سے پلان چوز کرنا ہے اب یہاں پر ایک میں آپ کو ٹپ بتاتا چلوں کیونکہ بہت سارے یوٹیوبرز میبھی آپ کو یہ چیز نہ بتائیں بہت میں آپ کو یہاں پر لازمی سے بتانے والا ہوں اگر آپ یہاں پر ٹویل منت کے لئے پرچیز کرتے ہو سو یہاں پر آپ کو ٹویل منت میں ایک سو چودہ ڈالر سیو کرنے کا آپشن ملتا ہے لیکن اگر آپ یہی ہوسٹنگ ٹوینٹی فور منت کے لئے پرچیز کرتے ہو تو آپ کے دو سو اٹھائیس ڈالر سیو ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو فورٹی ایٹ منت کے لئے پرچیز کرتے ہو تو آلموسٹ آپ کے چار سو اسٹی ڈالر سیو ہوتے ہیں چار سو اسٹی ڈالر کو اگر آپ پاکستانی کرنسی میں کنوائٹ کر کے دیکھیں سو یہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ کی امانٹ جو بندی یعنی کہ اگر آپ اس کو فورٹی ایٹ منت کے لئے پرچیز کر لیتے ہو سو آپ کے چار سو اسٹی ڈالر سیو ہو جائیں گی کیونکہ اگر آپ بارہ منت کی پرچیز کرو گے جب آپ اس کو رینیو کروا ہوگے تو آپ کے جو کیا ہوگا جی آپ کو آٹھ اشاریہ جو وہ نائن ڈالر کی جو پر منت اس کا رینیو ریٹ ملے گا تو اسی لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو 24 منت کے لئے یا 48 منت کے لئے بائے کیجئے گا 12 منت کے لئے بائے نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی پیسے سیو ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی زیادہ زیادہ پیسے سیو ہوں اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی ہوسٹنگ بائے کر سکتے ہو ہوسٹر پی کے سے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے میرے ہی لنک سے پرچیز کیجئے گا آپ کو تھیم فری میں دوں گا اگر آپ یہاں سے پرچیز کرتے ہو تو میرے ہی لنک سے پرچیز کیجئے گا لنک ڈسکرپشن مل جائے گا آپ کو تھیم فری میں دے دوں گا اگر آپ میرے لنک سے پرچیز کر کے مجھے سکرین شارٹ بھیجوا دو گے میرے واتس اپ یو پر یہاں پر میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ نے ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ پرچیز کرنی ہے کیونکہ میں خود بھی یہی use کر رہا ہوں اور سب سے مجھے اچھی بھی یہ ہوسٹنگ رہتی ہے پلان Litر KARN آپ نے اپنا ایمیل اڈرس سلیکٹ گ twenty就行 آپ نے لاغنی کر لینا ہے یہاں سے گوگلہ یہاں سے جو لاغنی کر لیا ہے کراہپی سلیکٹ کرنا ہے مسیٹر پر ہوسٹنگر جو بھی اپ کے پاس ہے اگر آپ کو کار نہیں ہے مجھے دیریکٹ وہاں سے پرابطہ کیجئے گا میں آپ کو archivesی پر پر دیں گا کسی ،پر نلوگا جوہاں پر دیکھیں ٹوٹل ہمیں 71 ڈالر جو وہ پی کرنے پڑیں گے اور 71 ڈالر میں ہمیں جو وہ ہماری ہوسٹنگ مل جائے گی یہاں پر آپ نے کارڈ کا نیم لکھنا ہے کارڈ نمبر یہاں پر منشن کرنا ہے اس کے بعد کوڈ لکھنا ہے اور سی وی سی کوڈ لکھنے کے بعد اپنے سب میٹ سیکیور پیمٹ کے اوپر کلی کر کے آپ نے ہوسٹنگ جو وہ پرچیس کر لینی ہے اب چونکہ میں نے آرہی دی یہاں پر پرچیس کر رکھی ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی ڈیریکٹ اپنے اکاونٹ میں لاؤگن کر لیتا ہوں اور لاؤگن کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ سٹیپ کیا فالو کرنے ہیں میں اپنے جو اکاونٹ ہے اس میں لاؤگن کر چکا ہوں چونکہ میں نے آرہی دی ہوسٹنگ پرچیس کر لی اپنی ویب سائٹ کے لیے آپ کو بھی ایک ڈومین فری میں دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ہوسٹنگ جو آپ بائے کرو گے اس کے ساتھ آپ کو ڈومین مل جائے گی آپ نے اچھا سا نام سیلیٹ کر کے اپنے ڈومین کو جو وہ اپنے ورڈپریس کو جو وہ انسٹال کر لینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ ہوسٹنگ کے اندر جو آپ نے ڈومین کو کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے یا ورڈپریس کو کس طرح سے انسٹال وغیرہ کرنا ہے سو آپ نے سمپل یوٹیوب پر آنا ہے یہاں پر آ کر آپ نے ٹائپ کرنا ہے سمرالی ٹی وی ٹھیک ہے سمپل آپ نے سمرال ٹی وی ٹائپ کر کے یہاں پر سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ والی میرا چینل ہے سی کے سمرال ٹی وی والا اس کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی پلیلیس میں چلے جانا ہے پلیلیس میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ملے گا ورڈپریس فول کورس فور بیگنرس ٹوینٹی ٹو سمپل آپ نے ویو ویزر فول پلیلیس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھیں تیسری نمبر پر ویڈیو اویلیبل ہے ہم کس طرح سے ویب سائٹ کے لیے ہوسنگ پاکستان میں خرید سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لینے اس کے بعد میں نے بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ورڈپریس کو انسٹال کرنا ہے ورڈپریس انسٹال کرنے کے بعد جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ورڈپریس اگر آپ کو انسٹال کرنا نہ آئے تو آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا ورڈپریس میں نے چکے انسٹال کر رکھا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنی ویب سائٹ کا دیش بورڈ اوپن کر لیتا ہوں میں ورڈپریس کے دیش بورڈ میں لاغ ان کر چکا ہوں جب آپ ورڈپریس کو انسٹال کر لگے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی سائٹ اوپن ہونا سارٹ ہو جائے گی جب آپ کی سائٹ اوپن ہو جائے آپ نے کیا کرنا یہاں پر یوریل ہوگا اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے ورڈپریس کا دیش بورڈ اوپن ہو جائے گا جب آپ میرا کورس دیکھو گے وہ والا ورڈپریس والا سو آپ کو انشاءاللہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اب یہاں پر آپ کو فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے میں ایک بار آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں اپنی سائٹ کو کس طرح کی شو ہو رہی ہے یہ اس طرح کی میری سائٹ شو ہو رہی ہے اب یہ جو تیم ہے یہ فری والی تیم ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہم نے پریمیم بائے کی ہے ہم نے وہ تیم یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے وہ تیم آپ کو بلکل فری میں ملے گی اگر آپ میری ہوسٹنگ پر چیز کرتے ہو تو مجھ سے انسٹاگرام پر کونٹیکٹ کیجئے گا یا مجھے ورڈ سائپ پر کونٹیکٹ کر لیجئے گا اور مجھے سکرین شارٹ دیجئے گا میں آپ کو فری میں تیم خود انسٹال کر کے دوں گا آپ کو کسی بھی طرح کی تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آپ کو اپیرنس کا اپشن میرا ہے سمپل آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایڈ نیو کا اپشن پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے جو یہاں پر تیمز آویلیبل ہیں ان کو یہاں سے اپنے ڈلیٹ لازمی سے کر دینا ہے سو میں یہاں سے جو آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر ایڈ نیو کا اپشن میرا ہے سمپل آپ نے ایڈ نیو والا اپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے جنریٹ پریس اگر آپ سرچ نہ بھی کریں تو یہ چونکہ بہت زیادہ پاپولر تھیم ہے تو یہاں پر آپ کو ایزی لی دیکھنے کو مل جائے گی جنریٹ پریس اس کا نام ہے تو آپ ایزی لی یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو آپ نے پہلے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ بٹن پر کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو تھوڑا یہاں پر آپ کو ویٹ کرنا ہے اور آپ کی تھیم جو ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو ہماری جو تھیم ہے وہ یہاں پر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ہماری جو تھیم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو چونکہ اب یہ فری والی تھیم ہے لیکن ہمیں اس کا پرمیم جو لو پل اگن یہاں پر انسٹال کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے پرمیم فیچرز بھی دیکھ سکvoy these اس کے پرمیم فیچرز کون کون س ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ukor'm کانین فیچن پہ کلیک کرنا ہے add new report کلیک کرنے بعد upload plugin کے پر کلیک کر 날و اب یہ plugin آپ کے پاس نہیں ہوگا یہ plugin میرے ہی پاس ہے اور یہ میں اپ plays have you upload آپ کو خود ہی کر کے دوں گا آپ کو نہیں دوں گا اس کے بعد آپ نے ایکٹیویٹ پلگ ان پر کلک کر دینا ہے اور ہمارا جو پلگ ان ہے وہ یہاں پر دیکھیں سکسیسفولی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایک چیز ہے جی ہمیں یہاں پر اس میں مزید چیزیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پر اپیرنس میں اور جنریٹ پریس کے اگر ہم آپ چن پر کلک کر کے یہاں پر جائیں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوئی کہ نار ریسیونگ پریمیم اپ ڈیٹ اب پریمیم اپ ڈیٹ ہمیں کیسے فائنڈ کرنے ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پر لائسنس کی کی ضرورت ہوگی اب لائسنس کی جو وہ میرے پاس آویلیبل ہے چونکہ میں نے پرچیز کی ہوئے تو میں یہاں پر ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں کی جو وہ میں نے یہاں پر لکھ دیئے اس کے بعد میں اپ ڈیٹ کی کی اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے اپ ڈیٹ کی کی اوپر کلک کروں گا یہاں پر دیکھیں جی ریسیونگ پریمیم اپ ڈیٹس کا اپ ڈیٹس کا اپ ڈیٹس آ چکا ہے اب دوستو آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے اس کے بعد چکے ہمیں یہاں پر بہت سارے فیچرز دیکھنے کی ملتے ہیں تو آپ نے کیا کنا ہے ان سبھی فیچرز کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سو میں ون بائی ون کر کے ان کو سبھی کچھ ہے وہ یہاں سے ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں حساب سے یہاں سے آپ کو انلیمٹیڈ جو وہ تھیم ملیں گی سو چونکہ مجھے یہ تھیم جو کافی اچھی لگتی ہے مارکیٹر کے نام سے یہ تھیم ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کنا ہے جی یہاں پر کلک کرنا ہے اس تھیم کو سیلیٹ کرنا ہے دن آپ نے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے سمپل سا پروسیجر کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ایسی لی آپ نے جو وہ یہاں پر اس کو آئی انڈرسینڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اپنے کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد جو آپ کی تھیم ہے وہ یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور انسٹال بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اب ہماری جو تھیم ہے وہ کس ٹائپ کچھ ہو رہی ہے اور اس کا جو انٹر فیس کا ایسا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ابھی آپ کو شوک کروا دیتا ہوں ہماری جو تھیم ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہے اب ہم ایک بار ویزر سائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو سائٹ ہے وہ کس طرح کچھ ہو رہی ہے پہلے ہماری سائٹ اس طرح کی تھی اب چونکہ ہم نے اپنی جو تھیم وغیرہ وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے اور ہم نے دوسری تھیم یوز کر لی ہے تو میں ایک بار جا کے اس کو ریفریش آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ہماری جو سائٹ ہے وہ آپ کچھ اس طرح کچھ ہو رہی ہے پہلے تھیم اور تھی اب ہماری جو تھیم وہ اور ہے چونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی سائٹ کی سپیڈ انکریز ہوگی اور سیکنڈ جو وہ آپ کی سائٹ کی جو لک ہے وہ بھی کافی انٹرسنگ آپ کو دکھائی دے گی اب اس کی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب اپنے تھیم انسٹال کر لینا ہے سب چیزیں اوکے کر لینا ہے اب جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے ہم نے اب کونٹینٹ کس طرح سے پبلش کرنا ہے ہم نے کونٹینٹ کس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اپ تو ہم نے سیکھا کہ ہم نے کس طرح سے ویب سائٹ بنانی ہے ویب سائٹ ہماری بن گئی آپ کے سامنے یہ ہے ہم نے ہوسٹنگ پر چیز کی ڈومین پر چیز کی اپنے ورڈ پریس کو انسٹال کیا اور ہماری سائٹ رہ رہی ہوگی اب ہمیں اس پر پبلش کرنا ہے جی کونٹینٹ اب کونٹینٹ کس طرح سے پبلش کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں امیر آپ کا پوسٹ کا، آپ ہوں آپ نے کٹس کٹ کر دینا ہے کٹس کٹ کے آپ نے دیکھ لینا ہے اب کی growing ہم جوبز کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں جوبز کی�ی ویب سائٹ تکاного ویب سائٹ پر سک ہے اب جوبز بنا جو ہوسٹ نے عید میں اس لیے جوبز کیس ماشر آپ نے آپ کیا کرتا ہوں جوبز ویب سائٹ جیسے آپ سے آئٹیکل می organization جو ہوسٹ کا کوئی آپ کیا کرتا ہوں جب جوگل پر جانے اپنے جس آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے گوگل ڈاکس آپ نے یہاں پر ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے سرچ کر لینا ہے اس پر اپنے کلک کر دینا ہے میں اپنے جو اٹکلس ہیں وہ گوگل ڈاکس کے اندر ہی رائٹ کرتا ہوں انسرٹ کرتا ہوں یا انسلٹ کرتا ہوں میں نے تھوڑی دیر پہلے ،پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ ڈپارمنٹ جو وہ پنجاب میں سے ہیں سو آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ ابھی کے ٹائم میں کون کون سی وی کینسیز آئی ہوئی ہیں ان کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس دو جو وہ میتھڈز ہوتے ہیں پہلا میتھڈ میں جو جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے جی یو ٹیوب اب یو ٹیوب ہے ایک ایسا پلائر فارم ہے جہاں پہ آپ کو ڈیلی جو ہے جو ہے جو اپ ڈیٹ ملتی ہے لیٹس جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں پاکستان میں آتی ہیں ان کی اپ ڈیٹ آپ کو یہاں پر ملتی ہے یہاں پ ڈیلی جو اپ ڈیٹ دی جاتے ہیں تو آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہو ٹھیک ہے گرین جوپس کے نام سے میرا چینل ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ یہاں سے سبسکرائب کرنا چاہو سو کر سکتے ہو اس پہ آپ کو ڈیلی جوپس کی اپ ڈیٹ وغیرہ وہ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوستو یہاں پر میں نے بہت ساری ویب سائٹس جو فالو کر رکھی ہیں ان ویب سائٹس کے تھرو میں جو اپنی سائٹ پر اپ � ڈیلی جو اپنے دیل سائٹس زرمان س swing com ڈیری میرا چینل ہے وہ سویں گھمم رویکی ڈیلی جوخت نے مجھے کجاغب کرسکتے ہیں دور پر پر جو عانی کے بعد ریک 1940 450 کے بارے تک جو اب یہیہاں گا کروں گا مجھے گائی llamado پر جو گگل پر پر جاؤں گا ان کے بارے دور پر جانے بعد ریکس پر جو بھیی viques آئی ہوئی ہے ان کے بارے میں سرچ کروں گاrophage ساکرہ ساکھ ٹھیک ہے آگے جب ہے اب آپ نے ایک کیورٹ سیلیکٹ اس طرح سے کنا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر سجیشن میں آپ کو شو ہوتے ہیں آپ نے انہیں کی اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے سچ کی ہے سکی ایک ریسکی یونگینڈ پر یو اور جاز سکی اوپر ٹھیک ہے اب یہ میرا اس ٹائٹل ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کیا کنا دیکھ سب جہاں سے کنا ہے کریں ریجم کبھی کچھانے دیکھیں سارے FTA میں کرنے کے بعد طرح دنیا ہے اور یہ خلال کرنے کے Absolendent بobi میانا ہواد لیکن ہوگو جس کو ہم ڈسکرپشن بولتے ہیں جیسے کہ اب یہاں پر میں اگر لکھ دیتا ہوں یہاں پر فار ایک ڈیمپل جی یہاں پر کیونکہ ریسکیو کی پوستیں آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سو میں یہاں پر جو یہ ٹائپ کر دیتا ہوں جی ریسکیو وان وان ٹو ٹو جابز سوری ریسکیو وان وان ٹو ٹو جابز انٹی ٹو انٹی ٹو اپلائی آن لائن ٹھیک ہے یہ ہمارا مین جو کیورڈ ہوتا ہے یہ ہمارا پیراگراف کے سٹارٹ میں ہی آنا چاہیے اس کے بعد لکھنا ہے جی دپارمنٹ کا نیم جیسے کہ میں نے اپنے حساب سے ایک ڈسکرپشن لکھ رکھی ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پر اس کو لکھ دیتا ہوں جی ریسکیو وان وان ٹو ٹو ٹھیک ہے سو اب اگر ہم اس کو ریڈ کریں تو یہاں پر دیکھیں ریسکیو وان وان ٹو 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 اناؤنس دار لیٹس جابز آن ٹو انٹی نائن اکتوبر ٹو 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 ان دار ڈیلی مشرق نیوز پیپر ٹھیک ہے جو بھی نیوز پیپر آئے اس میں آپ نے اس کا نام لکھ دینا الیجی پل کینڈیڈیٹس ہو کن اپلائے فارڈ فالوینگ پوست ٹھیک ہے فالوینگ پوست کون کون سی ہیں جو ویکنسیز ہیں جو پوست ہیں ان کی اپنے نام یہاں پر منشن کر دینا فارک نمبر میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ کون کون سی ویب سائٹس کی جو ہے وہ یہاں پر فالوینگ پوست کر رکی ہے یہاں پر بہت ساری ویب سائٹس ہیں چھیک ہے آپ کسی بھی vیب سائٹس سے چیک آؤٹ کر سکتے دیکھ سکتے ہو جو بھی ڈیویلی البل ہیں آپ ان کے نام یہاں پر مینشن کر سکتے ہو تو یہ ڈیویٹس کی ویب سائٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ویکنسز کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تو آپ ان کو یہاں سے کوپی کریں سنپل ون بر ون کر کے اور کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آنے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے کسینا سے پیرا گراف بنانا ہے پیرا ہم نے جو وہ ایک پیرا گراف ہم نے create کر لیے کے بعد ہمیں ایک table insert کرنا ہوتا ہے table کسینا سے insert کرنا ہے یہاں پر اوپر دیکھیں insert کا option ہے جیسے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے then آپ کو table کا option ملے گا اس کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں سے اپنے rows and columns select کر کے اس کو insert کر لینا ہے چونکہ میں نے already table insert کر رکھا ہے تو میں نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے insert کر رکھا ہے سو آپ نے سب سے پہلے اس کا name لکھنا ہے newspaper name ہے اس کے بعد latest update last day department name ٹھیک ہے کس department پوسٹ چاہیے ہیں ان کے نام لکھنا ہے کتنی پوسٹ چاہیے ہیں وہ لکھنا ہے کون کونس location ہے وہ لکھنا ہے education کیا چاہیے جی وہ لکھنا ہے اس کے بعد جی اپنا کوئی آپ کے گروپس وغیرہ وہ لگا دیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس بھائی نے بھی table بنا رکھا ہے post it on last day source organization number of seeds and job location تو آپ multiple website کا ویزر کریں گے تو آپ کو جو tables ملیں گے آپ ان tables کو دیکھ کر ٹھیک ہے ایک اپنا لیے table google docs میں بنا لی جائے گا یہاں تک ہمارا complete ہو گیا اس کے بعد ہی ہمیں ایک heading دینی ہوگی جی name آ پوسٹ کی جیسے کہ یہاں پر اگر اس ویب سائیڈ کو دیکھیں تو اس نے بھی لکھ رکھا ہے weekend positions ٹھیک ہے in Punjab rescue one one two two jobs اس نے again جو وہ table بنا رکھا ہے آپ اکیلے نام لکھنا چاہو تو یہ بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ اسی طرح کی same table بنانا چاہو جس میں آپ کا serial number ہو name آ پوسٹ ہو کس پوسٹ کے لیے کیا qualification ہے وہ نیک اور کس پوسٹ کے کتنی vacances خالی ہیں وہ یہاں پر لکھیں تو آپ ایسا بھی table بنا کر یہاں پر insert کر سکتے ہو table بنانے کا وہی same طریقہ یہاں سے insert پر click کریں اور سب چیزیں یہاں پر ok کر دیں اس کے بعد جی again آپ نے کیا کنا ہے دیکھ لینا ہے next step آ جانا ہے یہاں پر apply کا procedure آپ نے سمجھانا ہے apply کا procedure سمجھانے کے لیے آپ ان ویب سائرز کی بھی مدد لے سکتے ہو جس طرح انہوں نے بتا رکھا ہے آپ بھی same اسی طرح copy کر کے paste کر سکتے ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم مزید explain کریں تو آپ ان کا advertising paper read کریں advertising paper پر جیسے لکھا ہوا آپ same اس طرح لکھ سکتے ہو کوئی issue کی بات copyright کوئی بھی چکر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد last date وغیرہ یہاں پر mention کی گئی ہے ٹھیک ہے میں نے لکھا ہے کہ آپ کو T.A.D.A. دیا جائے گا یعنی اس کے بعد test interview کے بارے incomplete applications and last date apply کے لیے یہاں پر mention کی ہوئے last میں لکھا ہے how to download primary and secondary publish میں نے already article لکھ رکھ ہیں وہی کروں گا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے so میں نے already articles جب وہ کچھ لکھ رکھ ہیں so اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جب وہ اپنے articles کو لکھنا ہے اور ان کو کیسے جب وہ اپلائی کرنا ہے so فار اگزامپل یہاں پر میں نے پنجاب پولیس کا article جب وہ لکھ رکھ یہ میں نے پبلش نہیں کیا تھا چونکہ میرا مقصد آپ کو پہلے سمجھانا تھا اور سمجھانے کے بعد جب میں اس کو publish کرنے والا ہوں ساتھ 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 اس کو میں publish کر دوں گا so article کے ساتھ ساتھ کچھ کرائیٹ ایریا تھا ان پوسٹ کے حوالے سے آپ کی حائیٹ کی چاہیے آپ کی وغیرہ مصد اس سے کمپلیٹ انفرمیشن ہے وہ ہم نے دینی کیونکہ جو بھی یوسر ساتھ کے اوپر اس کو ساتھ ہونا چاہیے مصد پڑھے اس کو لگے کچھ نالج ملا کچھ ملی اس سائٹ سے اور نیکس سائم بھی میں اس سائٹ کے اوپر آوں گا آپ کوشش کرنی ایسا کونٹینٹ پر یو کرنا ہے پر اپلائی پر اپلائی پر اپلائی پر اپلائی کلک کریں گیلری میں جائیں گیلری میں جائیں پر اپلائی پر کلک سیمپل سا پروسیجر آپ نے یہ کر دینا ہے اس کے بعد اس کی کچھ سائٹنگ سائٹنگ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ ایک فیچر ایمیج اپلوڈ کرنی فیچر ایمیج بھی بنا سکتے ہو یا یو ٹیوب ایمیج اٹھا لیتا ہوں میں کو بنا کر دکھ ایمیج اٹھا لیتا ہوں اور یہاں سے آنے کے بعد میں ایمیج 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 پہلے اس کے بعد ایمیج پہلے اپنا اپنا پہلے 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 کہ ہماری یہ پنجاب پولیس کی جوبز ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جی پنجاب پولیس سیکھو پنجاب پولیس لکھنے کے بعد اپنے ایڈ کاٹیگری پر کلک کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کی کوالفیکشن کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ کٹیگریز بنانی ہے تو آپ یہاں پر جو Paradise کے حوالے سے بھی بنا سکتے ہو جیسے کہ ہم یہاں پر Matry کلک دیتے ہیں Matry کلکھنے کے بعد آپ نے ایڈ کاٹیگری پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر چونکہ یہ پنجاب پولیس میں ہے تو آپ یہاں پر پنجاب بھی ایک کیٹیگری بنا سکتے ہو چونکہ پنجاب میں اور بھی ویکنسید آئیں گے تو آپ کی پنجاب کی ایک لسٹ بن جائے گی تو آپ نے مختلف کیٹیگریز بنا لینے کالفیکیشن کے حوالے سے دپارمنٹ کے حوالے سے کنٹریز کے حوالے سے سوبے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ مثلا کے اگر آپ کوئی اور کیٹیگری بھی کریئٹ کرنا چاہو کوئی اور نیم بھی دینا چاہو سو آپ یہاں سے اسی لئے اس کا نیم بھی دے سکتے ہو سو یہاں پر میں نے کچھ کیٹیگریز کریئٹ کر لی ہیں دین آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر ٹیکس کے آپشن ہے اپنے فرسٹ آف آل جو اپنی سائٹ کا نیم ہے وہ یہاں پر لکھنا ہوتا ہے تو میری سائٹ کا نام ہے جی فائن جوپس ٹینڈی فور سو میں اپنی سائٹ کا نام یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں سیکنڈ نمبر پر آپ کا جو ٹائٹل آپ نے وہ پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے پنجاب پولیس کے حوالے سے یا پنجاب پولیس سے ریلیٹڈ جو بھی کی ورڈز ہیں وہ آپ نے یہاں پر منشن کر دیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں پنجاب پولیس یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پنجاب پولیس لیٹس جاب پنجاب پولیس بھی کہیں سیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ نے کچھ بھی آپ کے جو کی ورڈز ہیں وہ آپ نے یہاں پر لازمی سے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آٹھ سے دس آپ نے ٹیکس لازمی سے یہاں پر لگانے لگانے کے بعد اپنی کیا کرنا ہے جی اگین یہاں پر اوپر چلے جانا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اس میں کچھ مزید ایسیو وغیرہ کے لیے پلگن انسٹال کر رکھا ہے تو آپ کو یہاں پر کافی سارے پلگنز مل جائیں گے اور اگر آپ نے نہیں کر رکھا تو آپ ایک پلگن انسٹال کر جائے گا جس کا نام ہے جی رینکمیت ٹھیک ہے اور رینکمیت انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایسیو کے بارے میں تمام چیزیں سمجھنے کو مل جاتی ہیں بیسیکسی یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک بلوگ پوسٹ کو لکھنے کے لیے اس کے بعد اس کی کچھ ایسیو کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ ابھی اس ویڈیو بھی بتانا جو وہ پوسیبل نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو ایسی ایو کی جو چیزیں ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی سے ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر سکیما جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو تو جنرلس سکیما پر کلک کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہو جو آپ سکیما وغیرہ لازمی سے ایڈ کیجئے کہ اس سے آپ کی سائیڈ کو بوسٹ اپ ملتا ہے اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کہنا ہے جی پبلش کے جو آپشن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے سمپل آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اگین پبلش کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو یہ پوسٹ ہے آپ کی جو وہ پبلش ہو جائے اب میں اس کو ویو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہماری جو پوسٹ ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہمارے پوسٹ ہو رہی ہے پہلا ہمارا ٹائٹل شو ہو رہا ہے اس کے بعد آخر کنے وغیرے یہاں پر شو ہو رہی ہے اس کے بعد نیچے ہمارا ڈیٹیل وغیرہ شو ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہمارا آرٹیکل جو وہ یہاں پر رائٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا آرٹیکل یہاں پر پبلش بھی ہو چکا ہے اور اگر اسی چیز کو میں اپنے سائٹ پر جا کر آپ کو دیکھاؤں اور اس کو ریفریش کروں یہاں پر آپ دیکھو کہ ہمارا آرٹیکل جو وہ اس طرح کا شو ہوگا ہماری سائٹ کے اوپر ریڈ مور کے اوپر کلیک کر کے جو بھی یہاں پر اپلائے کرنا چاہے وہ اپلائے کر سکتا ہے سو میں ویڈیو کو تھوڑا پاس کرتا ہوں اور یہاں پر مزید پوسٹیں جو وہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے تیم کی سیٹنگ وغیرہ کسٹمائزیشن وغیرہ کیسے کرنی ہے سو گئیس میں نے یہاں پر تقریباً تین چار پوسٹیں جو وہ یہاں پر ابھی کر دی ہیں چاہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا چار پوسٹیں تقریباً کر دی ہیں اور پوسٹیں اوپن کر کے بھی میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ ہماری پوسٹیں جو وہ کسٹان کی شو ہو رہی ہیں کسٹان کی پوسٹیں ہماری شو ہو رہی ہیں تمام تا ڈیٹیلز اب میں یہ کسٹان سے میں نے کرنی ہے پوسٹیں یہ میں نے آپ کو سیب آس سیب تمام چیزیں سمجھا دی ہیں اب ہمیں سب سے پہلے یہاں پر ہیڈر میں اپنی جو کیٹیکریز وہ ایڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ سائیڈ بار میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر لیجئے گا باقی جو تھیم کی کسٹان کی ضرورت نہیں ہے باقی جو سیمپل سی کسٹان ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے باقی آپ کی ایسے پوسٹیں یہاں پر شو ہوں گی اور اگر آپ کو مزید جو وہ فل کسٹان اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یوٹیوب پر آ جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے جوب ویب سائٹ سلیش آپ نے دے دینا ہے جی سمر علی ٹیوی چھیک ہے سمر علی ٹیوی آپ نے جس یہ لکھ دینا ہے چھیک ہے سمر علی ٹیوی اور لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ جیسی ہی آپ کرو گے سو یہاں پر جوب ویب سائٹ کی جو وہ ویڈیوز آ جائیں گی جو کہ میں نے بنا رکھی اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر اور آپ ان ویڈیوز کو باچ کر سکتے ہو ویسے میں اگر اپنے چینل میں جا کر بھی آپ کو دیکھا ہوں تو اس ویڈیو کا میں لنک آپ کو دیسکرپشن میں دے دوں گا سوری ویڈیوز میں اور اس کو میں جو وہ گوگل اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو بسائٹ کو کیسے رنگ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے ایک بلوگ کو بنا کر اسے پیسے کمانے تو یہ دو ویڈیوز ہیں ان کے لنک میں آپ کو دیسکرپشن دے دوں گا ان سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو 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 بسائٹ ہے وہ آپ ایزیلی بنا سکتے اور آپ اس کو قسمائل بھی کر سکتے ہو سو دین آپ نے اب آگین آ جاتے ہم ورڈ پریس کے اندر اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اپیرنس کا اپشن میرہا ہے اس پر چلے جانا ہے اور دین آپ کو ویجٹس کا اپشن میرہا ہے سیمپل آپ نے ویجٹس کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے سو جیسے آپ یہاں پر کلیک کرو گے سو آپ کے سامنے نیکس پیڈیو پر ہو جائے گا جہاں پر آپ اپنے سائیڈ بار کو جو رائٹ سائیڈ بار کو ایڈڈ کر سکتے ہو کوئی بھی چیز آپ ایڈ کنا چاہو فارگزام میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کنا چاہتا ہوں بھئی یہ ہمیں جو اچھا بلکل بھی نہیں رہا تو یہاں پر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پلس والا آئیکن پر کلیک کرنا ہے اور جو چیز بھی آپ یہاں پر ایڈ کنا چاہو آپ سائیڈ بار اور اپ ڈیائٹ کر دیتا تو اس طرح آپ سائیڈ بار وغیرین یہ سب چیزیں کر سکتے ہو اور ویڈیو چنکہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی اس لئے میں مزید چیزیں پہ نہیں سمجھاتا ہوں garnichtہ استائے مریو اسکرہ سےНیل کریں میں ایک cogとかu safer کرتا ہے یہوہر مریو اسکرہ سیلٹ کرنا ہے یہ آہ مریو مکڑ میں تسرد کےپ ٹھائے میں سیلٹ میں passouگاہ ہے ہمارے مریو سیلٹ کرنا ہے اسکرہ سے مریوی کے خاص ر Sense مریوں سیلٹ کرے جیوسو اس انڈریائی بید یریک ہے پہلے سکتوں۔ خرمے پاڑھیں میرا بیٹو اور جب matrices ان کو ا treated . گره میں اس نے تبدیل سکتوں له میں وہاں بئی corner کرنے کے بعد گر empire تھی دوسرا فیہ بار میں ہے مینیو باہر ہے یہ چینج ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو مینیوز جو ہم نے شو کروانے تو وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں ایسے سمپل آپ نے کام کر کے جو ایک سائٹ بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد آپ اپنی سائٹ کو جو رنک بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو اس کو بوسٹ بھی کر سکتے ہو باقی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوں گی جو میں نے آپ کو بتانی ہے سو وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو تو پھر تھوڑی بورنگ سی بھی لگتی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آنے سو آپ یہاں تک کام کر لیں اور اس طرح کہ اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہو سو ایزی لی آپ کو رنکن بھی ملے گی آپ کو اپروال بھی ملے گا اور انشاءاللہ بہت جل جو ارنک بھی ہونا سارٹ ہو جائے گی باقی میرے چینل پر یہاں پر دیکھیں رنکی کے اوپر ویڈیو آبیل ہے جی اس کے علاوہ کسٹمائزیشن کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اپنے جوب ویب سائٹ کس طرح سے بنانی ہے اس کا لیننگ پیج وغیرہ اور یہ سب چیزیں یہاں پر یہ ویڈیو بنا رکھی ہے کہ ہاو ٹو کریئٹا جوب ویب سائٹ اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن دے دوں گا آپ چیک آٹ کر کے اس سے ایزی لی جو سمجھ سکتے ہو اور اس سے کام کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کلک کیجئے گا تاکہ ریگولر جو بلوگن سے ریلیڈے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایسا ہی کوالٹی کنٹنٹ جو پروائیڈ کرتا ہوں ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ